اور رحمت اللہ المسلمین من کرنے ہی آیا ہوں رحمت اللہ العالمین من کر آیا ہوں بے شک تو یہ اسلام امن کا مذہب ہے اور پیغمبر اسلام پیغمبر امن عالم ہے سوبان بیک انڈس یونیورسٹی کے آئیں گے اور اسی موضوع پر تخریر کریں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جنابے والا جہالتوں کا دور دورہ ہے انسانی قدر ناپید ہیں انسان ذاتوں گروہوں میں تخصیم در تخصیم کا شکار ہیں نسلی تفاخر لسانی تاثب اروج پر ہے اور اس سب کے طفیل کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا یو ہی روز ہوتی تھی تقرار ان میں یو ہی روز چلتی تھی تلوار ان میں اور انسانیت ظلم و جبر کے اندھیروں میں بھٹکتی ان کی متلاشی تھی کہ ایسے میں رحمت خداوندی کو جوش آیا اور انسانوں کو جبر سے نجات دلانے ان کے دخموں پر مرہم رکھنے ان کے دخوں کا مداور کرنے کا فیصلہ ہوا اور میرے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ساتھ اعلان کر دیا وما ارسلنا کا اللہ رحمت اللہ العالمین جناب والا سرور قائنات کی ذات سے ہمیں اندھی محبت اور عشق تو ہے مگر جو بات میں کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ محض عقیدت کا باعث نہیں بلکہ این حقیقت ہے کیونکہ آپ نے انسانوں کے مرض کی ٹھیک ٹھیک تشخیص کی کہ لوگوں تم میں کوئی چھوٹا نہیں کوئی بڑا نہیں کوئی اعلیٰ نہیں کوئی ادنا نہیں کوئی عربی نہیں کوئی عجبی نہیں تم سب کے سب ایک آدم کی اولاد ہو ایک دوسرے کے بھائی ہو کیونکہ میرے آقا خوب جانتے تھے کہ فزاد کی اصل جڑ یہ تقسیم در تقسیم ہے بے بنیاد فخر اور ایک دوسرے سے نفرت ہے جناب والا پھر اسی پہ بس نہیں آپ نے انتق میند اور جد و جہود کے ذریعے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جہاں عدل و انصاف کا دور دورہ تھا تو وہاں لوگ ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے ایک دوسرے سے علفت و قربت رکھنے والے تھے آپ کے اس مثالی معاشرے نے رہتی دنیا تک کو پیغام دیا کہ اگر ام کی حسین منزل کو پانا ہے تو عدل و انصاف کی شارع سے گزرنا لازم ہے جناب والا پھر دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ ہر ہر دور اور اہد میں کچھ فتنہ جو اناصر ضرور موجود رہتے ہیں جو اپنی شرپسن طبیعت کے ذریعے انسانوں کا سکون غرق کرتے ہیں ایسے لوگوں ایسے مسائل کے حل کے لیے ایک جانب تو آپ نے اپنی امت کو امت وستھر آیا جو نیکی کی دعوت دینے برائی سے روکنے کا فرد ادا کرے تو وہی دوسری جانب جہاں تو قدال کی تعلیم دی کہ جب شرع و فتات پر مائل فترہ پرور لاتوں کے بھوت باتوں سے نہ مانے تو ان کا قلعہ کما کر دیا جائے اور بحیثیت مجموعی انسانیت تو ان کے شرع و فتات سے بچا لیا جائے جنابے والا مگر افسوس کہ آج ہم ذہنی غلامی کا شکار ہیں اور اس اہد میں جی رہے ہیں کہ جس میں ہر ہر معاملے میں غیروں کی جانب دیکھنے کو باعث سے فقر سمجھتے ہیں مگر آج امن عالم کے نام نہا ٹھیکے دار مغرب کی تعلیم ہے کہ محبت اور جنگ میں سب کو جائز ہے جبکہ میرے آقا نے تو جنگ کی بھی بچوں پر حد مت اٹھانا صرف جو مقابلے پر آئے اس پر اپنی تلوار آزمانا جنابے والا دنیا امن کو ترس رہی ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ آج کے نام نہاٹ ٹھیکے دار ہیں جو ایک جانے پہلے تو خود گولہ بارود مہیا کرتے ہیں پھر اسی کی بنیاد پر جنگ کی آگ جلاتے ہیں جو ایک شخص کے نام پر آغانستان کو راک کا ڈھیر بناتے ہیں جو ویپنز اور مارک جو سیکشن کا بھار اکڑ کے عراق کو خون میں نلاتے ہیں مگر ان امن کے دعوے داروں کو اپنے بھائی بندوں کے ہاتھوں کشمیر میں بہتا لہو دکھائی نہیں دیتا اپنے مہروں کے ہاتھوں اپنے مہروں کے ہاتھوں بنگلہ دیش اور مصر میں انسانیت کی تضلیل دکھائی نہیں دیتی اپنے نیپالک کے ہاتھوں فلسطین اور غزہ کے بچوں کی ناشے دکھائی نہیں دیتی جنابے والا امنے عالم کی حقیقی پیامبر تو وہی ذات ہے جو پیغام دیتی ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ مظلوم ہو یا ظالم جو مظلوم ہونے کی صورت میں اس کی دادرسی کرنے ظالم ہونے کی قیفیت میں ہاتھ پگڑنے کا اخلاق ان کا مجھے ٹاپک بھی بڑا اچھا لگا انہوں نے جو کرنٹ افیر سے اس کو ریلیٹ کیا ہے تو ماشاءاللہ ویری نائس ہم دیکھتے ہیں کہ جج سہیوان کی رائے وہ مقابلے کے اعتبار سے اور درجہ بندی کے اعتبار سے مہارا جج سہیوان کی رائے چوالیس نمبرز لیے ہیں جو آج کے اس تقریری مقابلے میں نمبر ون آئے ہیں اور ان کے لیے یہ ایک شیل کا بھی تحفہ ہے اور لفافے دینا ایک ہے تو ایک لفافہ میں لے لیتا ہوں اور دوسرا لفافہ یہ آپ ایک لفافہ دے دیجئے گا اور یہ شیل آپ جج میں چاہتا ہوں جج حضرات سہین ہے کیونکہ آپ لوگوں نے جج کیا ہے سب ملکے کریں گے آج جو تقریری مقابلہ پیغمبر امن عالم مرزا سوبان بیک فاتحہ قرار پائیں اور آپ نے تو نمبر حاصل کی ہے وہ ساٹھ میں سے کل چوالیس نمبر چوالی نمبر تو آج کے پرگرام کے فاتح مرزا سوبان اور ویل ڈیزرڈ میری بھی یہ رائے تھی کہ تو میں چاہتا ہوں آپ ذرا جج سہیبان اور لین امشی صاحب آپ ایک کیش پرائیس اور یہ یہ ٹروفی دیجئے سب کا بہت بہت شکریہ سب نے بہت اچھا بڑا ہمیں مزا آیا ہم بڑے ریفریش ہوئے سر بیل ایسے نہیں ہوتا اچھا بھئے ٹھیک اب آپ تائے کر لیجئے پہلے یہ دینا ہے یا یہ دینا ہے مجھ سے پوچھیں تو میں تو کہوں گا لفافہ ہے یہ لو بج اللہ مبارک کرو بہت بہت ساری تعلیہ اور ابھی بہت سارے مزید سیگمنٹس آ رہے ہیں رات گے تک ہم آپ کے ساتھ ہیں لفافہ بھی دے دیں میں تو لفافہ نہیں میری اس طرح کی تصویر بھی آ گئی تو کسی نے فوٹو شپ کر کے ادھر کوئی سیاست دان لگا دیا گا تو میں پھنس جاؤں گا کہ لفافہ لیتے ہوئے وسیم بلابی پکڑے گئے تو یہ آپ ہی دیں ٹھیک ہے تو بہت بہت مبارک آپ کو بہت بہت شکریہ اور انشاءاللہ ایک وقت کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم